موسیقی 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 یعنی کہ اگر آپ کو ملک چوکلیٹ پسند ہے تو ملک لے لیں اگر آپ کو ڈارک چوکلیٹ پسند ہے تو آپ ڈارک چوکلیٹ پسند ہے میں ملکیز فوڈ کی ڈارک چوکلیٹ یوز کر رہا ہوں اس ٹائم اس کو ملٹ کرتے ہیں جب تک یہ ملٹ ہوگا انڈے اور چینی کو اچھے طریق سے وکس کے ساتھ خیٹ لیتے ہیں چیز براؤنیز اجزہ ڈارک چوکلیٹ 200 گرام مکھن 150 گرام چوینی 200 گرام انڈے 3 ادرد میردہ 200 گرام بیکنگ پوڈر ایک چائے کا چمچہ کریم چیز 200 گرام انڈا 1 ادرد چینی 15 گرام آچھا جی دوسرا بال لے لیا اس کے اندر جائے گی چینی اور ساتھ ہی جیسے کہ میں نے بتایا انڈے ڈالیں گے اس کے اندر 1x1 کر کے 3 انڈے اس کے اندر چلے جائیں گے اور وکس کی مدد سے آپ ٹینشن نہیں لینی صرف ہینڈ وکس سے بنائیں گے انشاءاللہ پروفیشنل بیٹر نہیں یوز کریں گے صرف ہینڈ وکس یوز کریں گے چھا ترکے سے مکس کریں اس کو اتنی دیر مکس کرنا ہے کہ اس کی چینی آچھے ترکے سے حل ہو جائے اس کے اندر انڈوں کے اندر مکس ہو جائے پھر جو مکھن اور چوکلیٹ ہم نے میلٹ کرنے کیلئے رکھئے اس کو اس کے اندر کنورٹ کر دیں گے چلیں یہ انڈے اور چینی مکس ہو گئی بہت اچھے طریقے سے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مکھن اور چوکلیٹ کو بھی ہم نے میلٹ کیا تھا یہ اس کے اندر کنورٹ کر دیں گے چوکلیٹ آپ اپنے حساب سے اگر آپ کو ملک کا ٹیس پسند ہے تو ملک ڈال سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ اس کے اندر وائٹ چوکلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں گوارہ مکس کریں گے اچھے طریقے سے اس کو چلیں جی میدر بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور ساتھ ہی جائے گا بیکنگ پاوڈر یہ ریسی بھی تقریباً آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے چلیں جی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کو اس کو کنورٹ کریں گے ایک 9 inch کے پین میں اسکوائر پین میں اور پھر اس کے پر چیز کی فروسٹنگ کرنی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوگی پہلے آپ اس کو ریڈی کرنے اب کیا کرنا ہے آپ نے آپ کی مرضی اس کے اندر وائلنٹ ڈالنا چاہیں پیس کے ڈال دیں آلمنڈ پیس ساشو یہ آپ کی ریسی بھی ایک ریڈی ہو گئی ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ایکسا کوئی بھی چیز آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ چوکلیٹ چپ بھی ڈال سکتے ہیں چلیں بہت اچھے طریقے سے بکس ہو گئی ہے الحمدللہ نائن انش کا پین لینا ہے اس کو کر دینا کنوریس کے اندر جب تک چیزیں یہاں سے کلین کر دیں اور پھر ہم بناتے ہیں اس کی چیز کی فروسٹن یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں چیزیں کلین کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو چیز کا پروسس بتاتا ہوں چیز براؤنیز اجزہ ڈاک چوکلیٹ 200 گرام مکھن 150 گرام چوینی 200 گرام انڈ 3 عدد میدہ 200 گرام بیکنگ پاورڈر ایک چائے کا چمچہ کریم چیز 200 گرام انڈا 1 عدد چوینی 15 گرام اچھا جی ایک باؤل کے اندر ہم نے چیز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ٹپ والی چیز یوز کریں گے پک چیز جو لیکوڈ میں ہوتی ہے وہ نہیں یوز کرنی ٹپ والی یوز کرنی ہے یہ اس کے اندر ڈال دی اس کے بعد اس کے اندر جائے گی چینی مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور ساتھ ہی جائے گا اس کے اندر ایک ادھر انڈا اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو ایک ادھر لیں گے پائپنگ بیگ پائپنگ بیگ میں کنورٹ کر دیں چلیں تھوڑا سا کارٹ لیں اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے چیز اس کے اندر تک جانی چاہیے تاکہ اس کو کٹ کریں تو نیچے بھی چیز ہونی چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک اسٹک لینی ہے اسٹک کی مدد سے آپ نے یہ دیکھیں ایسے کرنا ہے تاکہ نیچے تک چیز براؤنی الحمدللہ ہمارے ریڈی ہو گئی اب کریں گے اس کو بیک بیکنگ کا ٹائم ہوگا تقریبا پچیس سے تیس منٹ اور اس کا ٹمپریچر ہوگا تقریبا ون سیونٹی ون سیونٹی پہ پچیس سے تیس منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس کا فائنل لک میں آپ کو دکھاتا ہوں چیز براؤنیز اجزہ ڈاک چوکلیٹ دو سو گرام مکھن ایک سو پچاس گرام چوینی دو سو گرام انڈے تین عدد میدہ دو سو گرام بیکنگ پاورڈر ایک چائے کا چمچہ کریم چیز دو سو گرام انڈا ایک عدد چوینی براونی ہماری ہوگی ریڈی اس کو نکالتے ہیں الیکسے ٹری میں کرتے ہیں اس کی کٹنگ واپس اس کے اوپر رکھا جائے گا چینج کرنے کا طریقہ کار یہ ہو ایسے نائف لے لیں گے ایک عدد اس کے تھوڑے تھوڑے سیک کنار ہم نے آؤٹ کرنے کیونکہ یہ تھوڑا سا پکتے ہوئے ہلکا سا ہارڈ ہو جاتا ہے اندھ کی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اچھا اس کے بڑے بڑے سلائس کارڈ لیتے ہیں جیسے کہ آپ براونی مارکیٹ سے لیتے ہیں سیم اسی طریقے اسے سلائس کارڈ لیتے ہیں براونی آپ نے اچھے طریقے سے تھنڈی کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کے کرنے سلائس جی جناب براونی اٹھا کے پھلیٹر میں سجھانے جی جناب الحمدللہ براونی ہماری ہوئی کمپلیٹ چیز براونی جیسے کہ میں نے آپ بتایا آپ اس ریسی سے ڈیفرن براونی بنا سکتے ہیں یعنی اس کے اندر ڈیفرن آپ نٹس وغیرہ چوکلیٹ چپ وغیرہ کچھ بنا سکتے ہیں بہت شاندار اور جھٹ پٹ بننے ریسپی ہنوکس یوز کرنی یا کوئی ڈینشن نہیں لینی اسی کے ساتھ آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنی لائک کرنی آنے والی ویڈیو میں آپ فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ بیکنگ ہوگی اب ہر گر میں دعاو میں یاد رکھے گا فی آمان اللہ السلام ویڈیو ترکیب ٹارک چوکلیٹ اور مکھن کو میلٹ کریں انڈے اور شگر کو ویسک کی مدد سے حل کریں جب اچھی طرح انڈے اور مکھن 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 اور چوکلیٹ ڈال دیں اور مکسٹر کو اچھی طرح مکس کر لیں آخر میں میدہ اور ویکنگ پورڈر کو ڈال کر اچھی موسیقی